دارالفتہ اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا اس کے پاس مال آ گیا کہ وہ حاج کر سکتا ہے تو کیا اسی سال اسے حاج کرنا ضروری ہے یا اگلے سالوں میں بھی کر سکتا ہے دیکھیں حاج فوری کرنا فرض ہوتا ہے یعنی حاج جب فرض ہو گیا تمام شرائط اس میں پائی گئی تو اب وہ فوری کرے گا اب اس میں تاخیر نہیں کرے گا اگر چند سال تک اس نے تاخیر کی تو علماء نے اس کو فاسق لکھا ہے اور اس کی گواہی کو مردود قرار دی کہ اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی ایسا فاسق ہے وہ تو حاج فرض ہو گیا تو فوری کرنا ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی اگر مثال کے طور پر اس نے اپنے طور پر کوشش کی جیسے اب وہ زمانہ نہیں ہمارے زمانے کے اندر زیادہ سی باتیں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں کہ پہلے سے جمع کروانا پھر اس کے بعد قرآن دازی میں نام آنا بہت ساری صورتیں حال ہوتی ہیں تو اس نے اپنے طور پر کوشش کی اور اس کا نام وغیرہ نہیں آیا جانے کے لیے تو اس صورت میں وہ گناہکار نہیں ہوگا لیکن اس کو کوشش پوری کرنا ہوگی پھر اگر اس سال نہیں ہوگا تو اگر اس سال کوشش کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ حج فرض ہوگی ہے تو اس نے کہا چلو میں چار پانچ سال بعد جا کے ادا کرلوں گا تو اس صورت میں وہ گناہکار ہوگا جس کی اس کو توبہ کرنا یہ ضروری ہوگی حضور اب یہ پیسے آ گئے ہیں حج فوراں کرنا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پیسے آ جاتے ہیں حج کی خواہش بھی ہوتی ہے حج بھی کرنا ہے لیکن بچوں کی شادی بچیوں کی شادی جو ہے یہ پہلے کر لیں اس کے بعد حج پر چلے جائیں گے تو کیا یہ اس لیے رقم جمع کر لیں وہ بھی ایک ضروری کام ہے اس کی ضرور سے انکار نہیں ہے لیکن دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام اسباب بنانے والا ہے اور اس نے جس چیز کو فرض کیا ہے وہ بندہ جب ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دے گا حج ہو یا عبادتیں ہو ان کے کرنے سے یاد رکھیں کہ مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور اس کے فوائد ہی بندے کو حاصل ہوتے ہیں تو بیٹیاں ہوں جن کے نکاح کرنے ہیں یا بہنیں ہو بچیاں ہیں ان کے نکاح کرنے ہیں تو اس بنیاد پر حج ساقط نہیں ہو جائے گا حج فوری کرنا ہوگا اللہ پر توقع کرے بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ایسے اسباب بنائے گا کہ اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گی اور پھر جو نکاح ہوگا اس نکاح میں برکتیں بھی ہوں گی ورہا بہت ممکن ہے کہ ایسے پیسے بچا کے رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا پڑی پھر اس سے نکاح کیا تو آج کے دور میں آپ کو معلوم ہے کہ نکاح کتنے قائم رہتے ہیں اور کتنے ٹوپتے ہیں کتنے مسائل ہمارے سامنے اس طرح کی آتے ہیں تو ممکنات میں سے ہے کہ ایسی نہوستے بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہوں کہ جس کی پریشانی ہمارے سامنے یہ آتی ہوں تو اگر پیسے جمع ہو چکے ہیں اتنے ہو چکے ہیں کہ آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ حج ادا کر لیں یعنی آپ پر فرض ہو گیا حج تو اب آپ تاخر نہیں کر سکتے اس کے اندر یعنی اس وجہ سے تاخر نہیں کر سکتے کہ نکاح کرنا ہے اس لیے میں تاخر کروں ایسا نہیں ہو سکتا اچھا تو یہ کتنی رقم یعنی ایک تو ہے گورنمنٹ سستہ اور ایک ہے پرائیویٹ مہنگا حج ہے تو کتنی کم از کم ہو گورنمنٹ والی بھی کافی ہے ظاہر ہے اگر وہ بھی ہو گئی اس کے پاس تو اس کے پر حج فرض ہو گیا اور مثال دور پر گورنمنٹ میں نہیں آیا اور اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ بہ آسانی کسی پرائیویٹ سے جا سکتا ہے تو پرائیویٹ سے جانا پڑے گا اگر نہیں ہو تو پھر اب اس پر لازم نہیں ہوگا پھر انتظار کرے آئے ان دن سال کے لیے جزاک اللہ